اسلام علیکم سبریم کورٹ آف پاکستان میں چلے والے مخصوص نشیستوں کے کیس کے حوالے سے جو لڑائی تھی اترمین اللہ صاحب اس کو لے کر جا رہے ہیں آخر کار بلے کے نشان اور پاکستان تحریک انصاف سے ہونے والی نائنصافیوں کی طرف اپنے دو خطوط کے ذریعے یہ دو خط انہوں نے کن کن کیسز میں لکھے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں آج کے اسی لاغ میں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں اگلا سیکٹری جنرل کون آنے جا رہا ہے اور کیا کچڑی پک رہی ہے اور کیا کچڑی پکوائی جا رہی ہے پریشر گروپ کس طریقے سے سرگرم ہوئے میں پارٹی کے اندر یہ بات کرتے ہیں آج کے اس ویڈور پر سب سے پہلے تو چلتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہاں مخصوص نشیستوں کا جو کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے سب ججز نے اپنا مائنڈ تو سپیک کر دی ہے اب کے کس جج کے دماغ میں کیا چل رہا ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیویئن نظر آ رہی ہے لیکن اس ساری صورتہ حال میں اترمیل اللہ صاحب کا ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ انہوں نے دو خطوط کھڑکا دی ہیں اور ایک خط انہوں نے لکھا ہے کازی فائد صاحب کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بہت ہی برے طریقے سے ان کے آخری دو تین مہینوں کے لیے کیس میں فائد صاحب اپنی مرضی کا فیصلہ نہ لے پائے تو پھر یہ ہوگا کہ فائد صاحب کو جانا پڑے گا کیونکہ حکومت نے انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ انہیں ایکسٹینشن دی جائی اگر مخصوص سیٹیں پیپلز پارٹی یا نولی کو نہیں مل پاتی اور سنی اتحاد کانسل یا پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو پھر یہ چیز تو نہیں ہو سکے گی ایسی صورتحال میں اترمیل اللہ صاحب نے خط لکھا ہے اور ٹارگٹ کیا بیسیکلی کہ فائد صاحب کو کہ آپ نے فیصل بادوا کو بلا لیا آپ نے مصطفہ کمال کو نوٹیس کر دیا اور آپ نے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان کو کھڑا کر لیا اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ اس سے سوال پہ سوال اور اس سے کوئی پرسنل گرج نکال لے ان کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں لیکن جس کی تو ہینے دالت ہوئی تھی جس جج کے اوپر انگلی اٹھائے گئی تھی یعنی کہ جسٹس اترمیل اللہ صاحب ان کو بلایا ہی نہیں ان کو پچھا ہی نہیں خود ہی بینچ بنا کر بیٹھ کے فائد صاحب نے اصل میں اترمیل اللہ صاحب کا راستہ روکا تھا وہ جو فیصل بادوا اور مصطفہ کمال کے اوپر ڈریکٹ ہو کے جا رہے تھے بیسیکلی انہوں نے وہ راستہ روکا تھا اور بینچ بنا کر بیٹھ کے تھے اور بڑے مزے سے مصطفہ کمال کو بھی اور فیصل بادوا کو بھی کلینچٹ دے دی لیکن اترمیل اللہ صاحب نے کہا کہ نا 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 انہوں نے اپر خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ اس ساری کاروائی میں مجھے مشاورت ہی نہیں کی گئی اور مجھے پوچھا ہی نہیں کیا اور اپنے ماضی کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے کہ جب میں اسلام آباد ہائی کوٹ میں تھا چیز چیز تھا تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو مجھے بس فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا بات کرتا ہے آپ کو پڑھتا ہوگا فائد صاحب کو لیکن مجھے نہیں پڑتا میں تو بڑا قانونی جمہوری آئینی بنجا ہوں تو ایک طرف انہوں نے یہ کیا دوسری طرف اب آپ یہ سوچیں کہ اگر مخصوص نشیستوں کا فیصلہ فائد صاحب اپنی مرضی کا لانے جا رہے تھے تو اس رستے میں ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر رکھتی ہے اکرمیل اللہ صاحب اور اس کیس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مخصوص نشیستیں یہ ساری سیچویشن پیدا ہی اس لئے ہوئی اپنے جو ابھی تک حیرنگ چلی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اس میں بھی یہی بار بار ہوئی ہے کہ جی یہ بلے کا نشان لے لیا تھا بلے کا نشان لے لیا تھا اس سے ایسے ہو گیا ازاد لڑنا پڑا اور پھر فائد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ سنیدہ حال میں شامل ہو جائیں بلکل جی آپ نے نہیں کہا تھا تو وہاں پہ بھی ایک سپیڈ بریکر اترمیل اللہ صاحب نے رکھتی ہے کہ نہیں نہیں اس طریقے سے آپ اپنا رستہ نہیں آسان کر سکتے پیچھے کون کھڑا پیچھے کھڑے حامد خان صاحب اور حامد خان صاحب نے حلہ شریف دیوئی ہے ایک طرف سے اسلام آبائد ہائی کورٹ میں محسین اختر کیانی کو اور یہاں پہ اترمیل اللہ کو کہ جا بچہ شاباش جو عجل کرتا ہے تو کر پیچھے اببا کھلوتا تو یہ دور تھا حال جن رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت انٹرسٹنگ فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس بھی طریقے سے آتا ہے اس فل کورٹ کا فیصلہ اور ایک اور سیچویشن اس وقت پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے حریکے انصاف کے لئے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ فواد چودری صاحب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے یا وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں اور اب انہوں نے توپا کروک ویسے تو حامید خان صاحب کے ساتھ ان کی ہمیشہ ان کا اپڑا چلتا ہے عمران خان صاحب نے کئی خواقے پر فواد چودری کو استعمال کیا حامید خان کی آگیا ہے اب فواد چودری صاحب دوبارہ آگئے ہیں کہ یہ رہو فرسن یہ حامید خان یہ تو جیسی طور پر چوہے ہیں ان کو کون پوچھتا ہے عمران خان صاحب پوچھتے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں وہ پاکستان طریقے انصاف جیسی پارٹی جو کسی کو مری مکھی نہ دے وہ کیسے رہو فرسن کو مہانا پانچ لاکھ روپے تنخواہ دے ہیں قیامت کی نشانی ہیں تو کوشش ان کی یہ ہے کہ رہو فرسن کو سائٹ پر کر کے اور شبلی فراز اور ان سب کو سائٹ پر کر کے میں فٹ ہو جاؤں بہت مشکل ہو چکا ہے بہت مشکل ہو چکا ہے عمر علیوٹ کو تو ہٹایا گیا ہے بسیکلی عمر عجوب بسیکلی بشرا بیغم کی چوئیس ہے علیمہ خان آپ جانتے ہیں کہ بشرا بیغم جیل میں آیا اور علیمہ خان بسیکلی پارٹی کے معاملات کو چلا رہی ہیں تو علیمہ خان ہمیشہ سے ہی بشرا بیغم کے لکائے میں بندوں کو سخت ناپسند کرتی ہیں عمر علیوٹ صاحب میں کچھ تھی گارنٹیز کہ میں اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کر کے ویسے ان کے تعلقات کہاں تھے جب ان کو پھینٹا لگایا جا رہا تھا حکومتی طرح سے تو برحال انہوں نے کچھ گارنٹیز دی کہ جی میں اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں عمران خان کو فلانے کیس میں ریلیف لے دوں گا فلانے میں لے دوں گا لیکن وہ سب نہ ہو سکا تو ظاہر ہے جب وہ نہ ہو اسے بات تو انہوں نے پارٹی سے جان ہی تھا یہ وہ پارٹی تو ہے نہیں کہ شہری رحمان کو چار دفعہ سینیٹر بنا دے یا ایک ہی شخص کو بار بار نیر بخاری جیسی لاشوں کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کری رکھیں تو یہ وہ پارٹی تو نہیں ہے نا یہاں پہ تو کام کریں گے تو ہی کام چلے گا ورنہ آپ کو گھر جانا ہوگا تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور عمر عجو کوشش کر رہا ہے اپنی طرف سے کہ پارلیمانی پارٹی کے تھو کہ مجھے پارٹی سے اس طریقے سے میرے سے یہ عوضہ نہ لیا جائے لیکن جو سامنے خاتون کھڑی ہیں وہ بھی بڑی تکڑی ہیں اور ان کا قلعہ بھی بڑی مضبوط ہے عمران خان صاحب کی دہن ہے اور پارٹی کے بہشمار معاملات انہی کے ہاتھوں میں ہیں تو بڑا مشکل ہے اچھا آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے مارے کھا رہے تھے تک پارٹی اس نے برے طریقے سے ایکسپوز نہیں ہوئے جتنے برے طریقے سے اقتدار میں ہوگئے جیسے انہیں ایک صوبے میں حکومت ملی ہے دوبارہ سے اور مجھے یہ بات ویسے سمجھ نہیں آتی کہ جب انہوں نے اپنی حکومت ختم کی تو پنجاب اور پختونخواہ میں تو ان کی وہ حکومتیں تھیں اور اچھی خاصی ان کے پاس ایک سال کا ٹائم تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے وفاق لینا ہے وفاق لیتے لیتے پنجاب سے بھی ہاتھ دھو پیٹھیں اور اب پنجاب پولیس کے ہاتھوں مجبور ہیں تو ایڈوائیٹرز جب اتنے اکل مند ہوں تو پھر پارٹی کا یہی حال ہوتا ہے یہی پارٹی کا حال ہو رہا ہے اس وقت ایک اور چیز جس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویسے بے شمار بار بات کی ہے لیکن اب ایک اور بار بات کرنی بھی ضروری ہے اور وہ ہے عدد کیس عدد کیس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا پر اپنا مزاگ بنوارے ہیں آپ ملک کے اندر اپنا مزاگ بنوارے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے پیغام ہیں جنہوں نے یہ کیس بیسیکلی بنایا ہے بلکہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان بھر کی عورتوں کے لئے ان کے لئے حالات ان کے لئے تعم کر رہے ہیں ایسی کوئی بھی عورت جس نے اپنے شوہر کے سے الہگی لے کر دوبارہ شادی دوبارہ شادی کی ہے یا ایسی کوئی بھی چیز ہے تو اب کسی کا بھی شوہر سابق شوہر اٹھ کر عدالت میں جا کر مقدمہ کر دے گا اور عمران خان اور گشرا بیگم کے کیس کو اس میں نظیر بنایا جائے گا اس کو ایک ایگزیمپل آپ نے سیٹ کر دی ہے ایک گھٹیاں مثال قائم کر دی ہے کہ پہلے جتنے بھی فرقے تھے جتنے بھی مسالک تھے جو ابھی چیز تھی اس میں ماننا یہ جاتا تھا کہ عورت اگر کہہ رہی ہے کہ اس کی جو مہواری کا سائیکل جو بھی طریق ہے وہ جو بات کہہ رہی ہے اس کو آپ نے شہادت کے طور پر لینا ہے اس کے اوپر چل رہا ہے لیکن اب آپ ایک ایسی 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 سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جو آپ کا سابق شوہر ہے خابر مانی کا جس کو چھ سال بات یاد آیا کہ یار اوہو بڑا بلت کام ہو گیا تو اس کی بات پر آپ صرف اس لیے کہ آج آپ کا مفاد اس کیس کے ساتھ جڑا ہویا ہے آپ یہ چیز کر رہے ہیں آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آرہی کہ آپ پاکستان بھر کی عورتوں کے لیے جن پر پہلے ہی زندگی بڑی تنگ گیا ہے جو کئی ابیوسیف ریلیشنشپ سے نکل کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں ان کے لیے آپ پھلات کر رہے ہیں کوئی بھی سابق شوہر اٹھ کر کسی بھی عورت کی محباری کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو وہ سچ مان لیا جائے گا شرم آنی چاہیے سو اور کیسیز ہیں جن پر آپ مران خان کو پھسا آ سکتے ہیں ان پر پھسا لیں یہ کیا تماشا لگایا ہو ایک عورت کا تماشا لگایا ہو رہا ہے عدد کیس شرم نام کیس میرے حساب سے تو یہ کیس بننا ہی نہیں چاہیے تھا وہ جج بھی انتہائی عقل مند ہے جو یہ کیس سننے بیٹھ گیا اور پھر اب سنے جا رہے ہیں جتنے بھی یہ ججیز ہیں ان کو یہ کیس ویسے ہی سننانی چاہیے تھا لیکن برحال اس پاکستان اور یہاں پہ اس قسم کی عورتوں کے ذریعے کام نکلوانے کی مثال لیں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ سنسلہ ہر دور میں چلے چاہے وہ مریم نواز کے کمرے آدھی رات کو کھول کر وہاں گھس چانے کی اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں وہ ٹیلیوین چینلز پر کبھی چلایا جاتا ہے کبھی زرداری کی بہن فریال تالپور اس کو چاند رات کو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے ہسپتال سے تو یہ عورتوں کو ٹارگٹ کرنے کی روایت میرا خیال ہے اگلی اب اگلا جو سین چلنا ہے مریم نواز آئیوہ کے حوالے سے جمعران خان نے واہی رانا ہے تو یہ سنسلہ میرا خلا بھی چلے گا اللہ حافظ